سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پھر ایک مرتبہ آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں حضرت مولانا محمد عبد المغنی صاحب مظاہر ادامت برکاتہ ہم کا مشکور ہوں کہ مجھے طالب علم کو پھر ایک مرتبہ انہوں نے یاد کیا چند شیئر مدھے صحابہ میں میں نے کہے ہیں سمات فرمائے نظم یہ تحت میں پڑھتا ہوں عناد و بغض ہے دل میں قدورت ہے صحابہ کی عناد و بغض ہے دل میں قدورت ہے صحابہ کی وہ کیسے جائیں گے جنت میں جنت ہے صحابہ کی عناد و بغض ہے عزمت صحابہ صحابہ عناد و بغض ہے عناد و بغض ہے دل میں قدورت ہے صحابہ کی وہ کیسے جائیں گے جنت میں جنت ہے صحابہ کی اور مٹانے والے ان کا نام خود ہی مٹ گئے آخر مٹانے والے ان کا نام خود ہی مٹ گئے آخر دلوں میں زندے جاوید عظمت ہے صحابہ کی اور ملا ہے دین جن سے تم انہی سے بغض رکھتے ہو ملا ہے دین جن سے تم انہی سے بغض رکھتے ہو فرشتوں کی خدا کی تم پہ لعنت ہے صحابہ کی فرشتوں کی خدا کی تم پہ لعنت ہے صحابہ کی ملے گی منزل مقصود ان کے پیچھے چلنے سے ملے گی منزل مقصود ان کے پیچھے چلنے سے زمانے کے لیے واجب اطاعت ہے صحابہ کی زمانے کے لیے واجب اطاعت ہے صحابہ کی خدا کا شکر ہے مسلم گھرانوں میں کیا پیدا خدا کا شکر ہے خدا کا شکر ہے پیدا کیا مسلم گھرانوں میں ہمارا دین پر ہونا بدولت ہے صحابہ کی ہمارا دین پر ہونا بدولت ہے صحابہ کی اگر ایسا نہیں ہوتا تو سوچو کیا غضب ہوتا اگر ایسا نہیں ہوتا تو سوچو کیا غضب ہوتا یقی مانو تو امت پر عنایت ہے صحابہ کی یقی مانو تو امت پر عنایت ہے صحابہ کی اور ہم آئے دن یقیناً پستیوں کی سمت جاتے ہیں ہم آئے دن یقیناً پستیوں کی سمت جاتے ہیں ہمیں پھر سے جگانے کو ضرورت ہے صحابہ کی ہمیں پھر سے جگانے کو ضرورت ہے صحابہ کی اور سخی کے معنی ایک مختلف احباب میں مختلف طور پر کیے ہیں میں نے سخی کا معنی کچھ اس انداز میں لیا ہے کہ سخی وہ ہیں جو بھوکے رہ کے اوروں کو کھلاتے ہیں سخی وہ ہیں جو بھوکے رہ کے اوروں کو کھلاتے ہیں مثال ایسی کہاں جیسی سخاوت ہے صحابہ کی مثال ایسی کہاں شانِ صحابہ حضرت صحابہ سارے تکبیر سخی وہ ہیں جو بھوکے رہ کے اوروں کو کھلاتے ہیں مثال ایسی کہاں جیسی سخاوت ہے صحابہ کی اور ایک شعر خاص طور پر توجہ فرمائیں بلکہ اس کو اپنے ساتھ لے کر جائیں کہ محبت دوستی چاہت وفا ایسار ہمدردی خدا سے مانگ لو یہ بھی وراثت ہے صحابہ کی محبت دوستی چاہت وفا ایسار ہمدردی یہ بھی وراثت ہے صحابہ کی اور کمر باندھے ہوئے کمر باندھے ہوئے حکمِ نبی کے منتظر سارے کمر باندھے ہوئے حکمِ نبی کے منتظر سارے اشاروں کو سمجھ لینا بھی سنت ہے صحابہ کی اشاروں کو سمجھ لینا بھی سنت ہے صحابہ کی اس نظم کا مقتہ ہے کہ فرشتوں سے خدا نے یہ کہا جنت میں لے جاؤ فرشتوں سے خدا نے یہ کہا جنت میں لے جاؤ دلے کوسر رشادی میں محبت ہے صحابہ کی